امروحہ میں ہائی ٹینشن لائٹ کی چپیٹ میں آیا تازیہ دو کی موت اور پچاس سے زیادہ لوگوں کی حالت گم بھیر اتر پیدیش کے امروحہ میں کربلا کو جا رہا تازیہ بجلی کے ہائی ٹینشن لائٹ کی چپیٹ میں آ گیا جس سے اس میں دھماکہ ہو گیا اور تازیہ دھودو کر جلنے لگا تازیہ لے جا رہے تازیہ دار لوگ اس کی چپیٹ میں آ گئے اس گھٹنا میں لگ بگ باون لوگ گھائل ہو گئے ہیں اور دو لوگوں کی اسپطال میں علاج کے دوران موت ہو چکی ہیں کچھ گھائلوں کو امروحہ کے ذلے اسپطال اور کچھ گم بھیر گھائلوں کو مراد آباد کے ایک نیجی میڈیکل کالج میں علاج کے لیے بھرتی کیا گیا ہے جہاں کئی لوگوں کے حالت گم بھیر بتائی جا رہی ہے یہ حاصلہ امروحہ کے ڈیڈولی تھانہ علاقے کے پتے خالصہ گاؤں میں ہوا ہے ادھان سے کو لے کر امروحہ کے ذلہ دکاری راجیش کمار تیاغی نے بتائے کہ فران بک جانچ میں ایسی بات کی آشنکائی کے تازیہ کے اوپر لگے لاؤڈ سپیکر اور اوپر جاری ہائی ٹینشن لائٹ کے بیٹھ میگنیٹک فیلڈ کریئٹ ہونے کی وجہ سے یہ حاصل ہوا ہے اب یہ فران بک جانچ میں آشنکہ سامنے آئی ہے جس ادھانچ رپورٹ کے بعد ہی حاصل کی وجہ صاف ہو پائے گی اس گھٹنا کے ترنت بات موقع پر ایمبلنس اور فائر برگیٹ کو بھیجا گیا اور آگ کو بجھاتے ہوئے گھائلوں کے علاج کے لیے ترنت اسپتال لے جائے گیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے اس گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی سامنے آیا جس پر یوزرز کی الگ الگ پراتی کے لیے دیکھنے کو مل رہی ہے پدرکار سچن گپتہ نے ہاسے کا ویڈیو شیئر کٹوے لکھا امروحامی ہائی ٹینشن لائٹ سے تازیہ چھونے آگ لگنے کرنٹ پھیلنے کا لائپ ویڈیو اس حاصل میں دو کی موت اور پچاس کے تقلیباں گھائل ہوئے میرک میں بھی ڈی جے کاور کی زیادہ اچائی سے چھے کاوریوں کی موت ہوئی تھی امروحامی بھی تازیہ کی زیادہ اچائی حاصل کی وجہ بنی ایک شخص نے لکھا مجھے لگتا ہے کہ آرگنائزر اتنا سارا قرچہ تو اٹھائی رہے ہیں تو اس طرح کے جلوس کے لئے ایک عابدہ پرابندگ کی بھی صلاح لینی چاہیے جان بچ سکتی تھی ایک اور نے لکھا بڑی افسوس کی بات ہے جو لوگ تازیہ کے جلوس کی انتظامیہ کمیٹی کی لاپروائی کا نتیجہ ہے کبھی ربیل اول کے جلوس میں بھی اگھٹنائے گھٹتی ہیں وہانکہ بدنصیبی ہے نہ کوئی کمیٹی بن کے رجسٹر کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی لیڈر کی سروراہیں قبول کرتے ہیں یہ گھٹناف زندگی کے معمول بن چکی ہے ایک اور نے لکھا محرم پر تازیہ نکالنے کے لئے آخر کس نے کہا ہے مسلمانوں سے اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جب اسلام میں کوئی بت کوئی تصویر نہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ مسلمان ہر بار محرم پر بڑے بڑے تازیہ بنا کر اس طرح کی انہونی کے دعوت دیتے ہیں اب یہ سب بند ہونا چاہیے ایک اور شیف نے اس ہاس سے پڑھے کہ تازیہ اس جلوسوں یا کابڑیوں کا سمو زیادہ اچھائی مت رکھیں یہ جان بہت قیمتی ہے یو پی کیم روحہ میں ہوئی اس گھٹنا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی ڈائی کامن سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ دے دنیا سے جڑی تمام بائرل خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں